بسم اللہ الرحمن الرحیم باہانہ پروگرام کے اس قویز مقابلے میں جو کہ آج انعامی مقابلہ ہے آج کے پروگرام میں جو بچے بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اور اٹھنے کی حمد کریں گے سوالات کے جواب دیں گے ان کو انشاءاللہ تعالی اپنی حسب استطاعت انعام سے نوازنے کی پوری کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں بھی بلکل وہی صورتحال ہے جس طرح پہلے ہمارے پروگرامز میں ہوا کرتی تھی صرف ایک چیز مختلف ہے کہ پہلے تیس سوالات ہوتی تھا اس بار چالیس سوال ہے دس سوال تحفیز قرآن یعنی حفظ قرآن کے تعلق سے آپ کی آداشت چیک کی جائے گی دوسری چیز نورانی قائدے کے جو قوائد ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے درستگی آتی ہے وہ جانچا جائے گا کہ آپ کے قوائد کی شکلیں کتنی یادیں ساتھ میں ہم نماز مترجم کو بھی لے رہے ہیں آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں اس میں جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ تلفز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا پھر بغیر تلفز کے آپ کے مملے ہو رہے ہیں اسی طرح کچھ دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیرت سے جو چیزیں ثابت ہیں ان دعائوں کو بھی آپ کے پروگرم کا حصہ بنایا گیا ہے تاں کے آپ بھی روز مرہ کی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے والے بن جائیں اسی طرح ہم نے حدیث میں سے کچھ حدیثیں لیئے ہیں مگر یہ حدیثیں مدد کے ساتھ ہیں مطن کے بغیر کوئی حدیث نہیں ہے جیسے کہ آپ کی یہاں پر حدیثیں یاد کی جاتی ہیں بغیر مطن کے بغیر مطن مطلب یہ کہ راوی کا نام اس میں نہیں ہوتا ہے دیریکٹلی ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں تو ان حدیثوں میں ہم نے مطن کو شامل کیا یعنی کہ راوی کا جو صحابی رسول ہوں گے ان کا نام بھی آپ کو منشن کرنا ہے ساتھ میں وہ حدیث کس کتاب سے ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دینی ہے تو چلیئے آپ کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ ہمارا دستور رہا ہے ہم نے ہمیشہ گرڈز کو آگے رکھنے کی کوشش کی ہے اس کے ایک مین وجہ ہے کہ ان کو صرف کہہ دیا جاتا ہے اور یہ اپنے معاملات کو الحمدللہ بہت اچھے سے خوش حصولی سے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے وقت پر درزگاہ پہنچتی ہیں وقت پر تیاری کرتی ہیں وہاں اس سے پہلے سبب بھی سنانے کی کوشش کرتی ہے اس لئے میری ذاتی جو خواہش رہتی ہے کہ جو بچہ ہر قدم میں آگے رہنے کی کوشش کرتا ہے اس کو آگے ہی رکھنا چاہیے وہاں اس سے میرا کوئی بغض نیاں اناد نہیں ہے ان کے اندرے گفلت ہے وہ اس گفلت سے ان کو نکالنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس گفلت سے نکل کر اپنی روشن زندگی بنا سکیں ان کے اندر گفلت کیا ہے وقت کے پابند نہیں ہے اپنے اسباق کو صحیح طریقے سے دوسروں کے سمجھ پیش کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے ایسا نہیں کہ سارے بغائزیں کچھ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جیسے کہ کچھ بچے بھی وہاں سے پرال سے آئے ہیں یہاں پر پروگرم اٹینڈ کرنے کے لئے تو یہ اچھی بات ہے سارے بچوں کو میں اس کے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہوں مگر کوشش یہ ہی ہے کہ ہم تمام طلبہ کو ایک ایسا انسان بنانے کی کوشش کر رہے کہ وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکے ان کا مستقبل جو ہے وہ خوبصورت ہو سکے ساتھ میں آپ نے سنا ہوگا مرد کا پڑھنا فرد کا پڑھنا اور عورت کا پڑھنا اور معاشرے کا پڑھنا تو اس دسگاہ کے لئے خوش آند بات یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ گرز اس میں اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر دیں تو چلیے آج کے پروگرام کا سب سے پہلا سوال گرز کی نظر کرتے ہیں سوچ سمجھ کے آگے آنے کی کوشش کیجئے گا آپ کو ہر پوسٹر میں چھے سیکنڈ دیے جائیں گے ٹھیک ہے جی افرہ تفریح مچانے کی ضرورت نہیں ہے جس کو پتہ ہوگا کہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں وہ آجائے صرف تین آیات پڑھنی ہوں گی سورہ ناس سے لے کر سورہ متوفین تک کا یہ پروگرامیں انہی سورت میں سے کسی سورت کی آیت کو میں نے لیا ہے آپ نے سورت کا نام بتانا اور پڑھنا شروع کرنا ہے تو چلیے آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین یکدیبون بیغوم الدین سکس آ جائیں جی بچا آپ بتائیں مجھے سورت کا نام کیا ہے سورت متوفین جی ہاں بہت صحیح آپ کا نام کیا ہے صاحب بشیر پڑھنا شروع کریں صاحب بشیر اللہزین یکدیبون بیغوم الدین وَمَا يُقَذِّبُ بِهِ اِدْلَا قُلُّ مُعْتَدٍ اَثِیم اِذَا تُطْلَ لَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ اسَاتِيرُ الْاَوَّلِينَ قَلَّا بَلْ قُرْآنَ لَا قُلُوبِهِمْ مَا کَانُوا يَكْسِبُونَ بہت صحیح ماشاءاللہ صاحبہ بشیر نے گلز کے لئے ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے صرف تین آیات پڑھنی ہے آپ نے سوال نمبر دو فَلَا اُقْسِبُونَ بِشَّفَقُ ریپیٹ کر رہا ہوں فَلَا اُقْسِبُونَ بِشَّفَقُ سیکس فائیو آج ہے ماشاءاللہ جہاں آپ اٹھیں گے میری گنتی سٹاپ جی بیٹا سورت کا نام بتائیں سورت مینج ہاں جی آپ کا نام کیا ہے عدینہ ایجان پڑھئی ہے بیٹا فَلَا اُقْسِبُونَ بِشَّفَقُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْكَمَرِ اِزَتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ تَبُقًا اُنْتَبَقُ جی ہاں صحیح جواب ہے ماشاءاللہ سارے بولیں گے ماشاءاللہ تو دوسرا پائنٹ بھی عدینہ ایجاز نے اپنے گروپ کے لئے حاصل کر لیا ہے ماشاءاللہ سوال نمبر تین ہے اَنَّا عَرِذَاتِ الْوَقُودِ سیکس فائیو ماشاءاللہ یاد رہے کہ انام اسی کو ملنے والا ہے جو آج زیادہ پارٹسپیٹ کرنے کوشش کرے گا جی بچے آپ بتائیے سورت کا نام رسول کی بروج ہاں جی آپ کا نام ماشاءاللہ جی پڑھنا شروع کریں اَنَّا عَرِذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ لَعَلَيْهَا قُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُعُودِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ جی ہاں صحیح جواب ہے سَبِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس کو درست کر لیجئے گا تو ماہرہ اجاز نے بھی اپنے گروپ کو ماشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار کیا ہے تو چلیے ایک اور پائنٹ ملتا ہوا گررز کو سوال نمبر چار آپ کے لیے وَأَخْوَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا میں نے قید رکھی تھی دو سوال میں نے صرف چھوٹے بچوں کے لیے رکھے ہیں جن کا سورت دو ہاتھ تک ہو چکا ہے تو کوشش کریں جلدی سے اٹھنے کی جی آ جائیں بہت اچھے سورت کا نام بتائیں سورت الزنزال ہاں بیٹا آپ کا نام کیا ہے نائلہ یاق جی پڑھئے وَأَخْوَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَيْزِن تُحَدِّسُ أَخْبَارَهَا بِعَنَّ رَبَّ غَاؤُهَا لَهَا جی آ صحیح جواب ما شاء اللہ آج بہت ہی خوشی ہو رہی ہے سوال نمبر پانچ یہ بھی انہی بچیوں کے لئے جن کا سورت دوہا تک حفظ ہو چکا ہے عَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ جی ہاں سیکس آجائیں سورت کا نام بتائیں سورہ فیل بیٹا آپ کا نام کیا ہے سوالہ بار سوال ہاں بچ چلیے پڑھنا شروع کریں عَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ بہت صحیح جواب چلیے بوائز آر یو ریڈی چلیے آپ کے لئے پہلا سوال مگر اس سے پہلے گرلز کے لئے خوش خبری انہوں نے فل مقس حاصل کر لیے پانچ کے پانچ قرآن میں سے سو کلیپس چلیے بوائز پہلا سوال وَمِزَاجُهُ مِنْ تَصْنِيمِ سکس فائیو آجیں گے جی سورت کا نام بتائیں سورت المطافقی آپ کا نام کیا ہے جواد و اسلام پڑھنا شروع کریں وَمِزَاجُهُ مِنْ تَصْنِيمِ عَيْنَنْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَزْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جی ہاں صحیح جواب ہے ماشاءاللہ تو جواد الاسلام نے اپنے گروپ کو ایک پائنٹ سے ہمکنار کیا ہے دوسرا سوال ہے وَإِذْا کے لیے ہی بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَذِّبُونَ سِكْس فائیو فور تھی ٹو آ جائیے چلیے پہنچئے تو سہی جی بیٹا سورت کا نام بتائیں جی ہاں پڑھنا شروع کریں آپ کو نام کیا ہے عارف زہور پڑھیں گے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ سِكْس آجائے ماشاءاللہ جی بچا سورت کا نام بتائیں سورت مروش جی ہاں آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے آجان حمید جی پڑھنا شروع کریں اِنَّ بَجْشَى رَبِّكَ لَشَدِيد اِنَّ حُوَ خُوَ يُبْدِعُ وَيُعِيد وَحُوَ الْعَزِيزُ وَحُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلْعَرْشِ الْمَجِدِ جی ہاں صحیح جواب ہے ماشاءاللہ اپنی اصلاح خود بھی کر لی سوال نمبر فور ہے وائز کے لیے مگر یاد رکھیں یہ دو کوئسیں کس کے لیے ہیں یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبُفُورُ آیان شاویس میں حصہ لے سکتے ہیں اور ساتھ میں امار الاسلام بھی آجی بیٹا ماشاءاللہ آگے آجے جی بچے سورت کا نام بتاؤ سورت آریا آرے ماشاءاللہ کلاپس کریں سلیوئے آپ کا نام کیا ہے فرقات الاسلام جی پڑھیں یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبُفُورُ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْإِحْنِ الْمَنْخُوشِ فَأَمَّا مُنْسَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَوَّ فِي عِيشَةِ الرَّازِ صحیح جواب ہے ماشاءاللہ فرقات الاسلام اسی صورت میں پچھلی بار بھی کھڑے ہوئے تھے مگر پوائنٹ حاصل نہیں کر پائے تھے ان کی محنت کو سلام ہے کلاپس کیجئے اس کے لیے سوال نمبر فائیو ہے ان کے لیے چار پوائنٹ یہ بھی حاصل کر چکے ہیں ارے بوائز کیا بات ہے ماشاءاللہ فَوَائِلُ لِلْمُسَلِّنِ آ جائیں سوچتے رہیں گے تو کھو جائیں گے جب اینام ملے گا نا تو رو جائیں گے مجھے کیا بات ہے چلیے بیٹا آج ہی آگے آپ کا نام کیا ہے سورت کا نام بتائیں پڑھئے فَوَائِلُ لِلْمُسَلِّنِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُونَ بہت اچھے ماشاءاللہ صحیح جواب ہے پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ آپ واقعی میں تیاری کر کے آئے ہیں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے آپ سب کو حافظ قرآن بنائیں چلیے دوسری نشست کی طرف جاتے ہیں اس نشست میں آپ سے سوالات ہوں گے نورانی قائدے کے متعلق سب سے پہلا سوال گلز کے لیے اقلاب کسے کہتے ہیں سکس آجی ماشاءاللہ جی بڑا نام بتائیے انشا انشا جی بتائیے اقلاب کسے کہتے ہیں میم ساکن کے بعد تنمیانو ساکن کے بعد با آئے تو ان کو میم سے بدل کر گنیا اور اقلاب کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں مثال دیجئے کوئی مام باخیلہ جی ہاں مام باخیلہ سحی جواب ہے ان کا تو نورانی قائدہ کی فیرست میں انشا اسلام نے اپنے گروپ کو ایک پوائنٹ سے نوازا ہے چلیے سوال نمبر دو ہے آپ کے لیے ادغام شفقی کسے کہتے ہیں آپ کے پاس سیکس سیکنڈز ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں سیکس ماشاءاللہ جی بچے اپنا نام بتائیں عربہ اسلام عربہ جی بتائیے ادغام شفقی سے کہتے ہیں میم ساک کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے بدل کر گنا کے ساتھ پڑیں گے ماشاءاللہ صحیح جواب ہے مثال دیجئے اگر مثال نہیں دے پاؤ گے تو وہ ہاف پائنٹ نہیں لے گا جلدی کرو جلدی میں سیکس سیکنڈ آپ کو دیتا ہوں سیکس پائم فور ٹھری ٹو ون جی ہاں صرف اور صرف ان کو ہاف پائنٹ ملے گا جی بیڑا ہیلو رکھ دیجئے ادھر کوئی چالاکی نہیں کسی کے ہاتھ میں کوئی قرآن نماز مترجم نورانی قائدہ کچھ نہیں ہونا چاہیے بلکل آپ آرام سے بیٹھئے سوال نمبر تین ہے گرلز کے لیے اظہار کسے کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بیڑا نام کیا آپ کا سب اس راجی بتائیے اظہار کسے کہتے ہیں نون ساکن کے بعد حرفیال کیا ہوئے تو نون کو زاہر کر کے بلاغ گناہ کے پڑھیں گے سیزار مثال جی ہے توائی رن ابابی جی صحیح جواب ہے ماشاءاللہ کلیفز تو اس نشست میں گرلز نے صرف ڈھائی پائنٹ حاصل کیے ہیں یعنی ہاف پائنٹ ان کو نہیں دیا گیا مثال نہ دینے کی وجہ سے تو چلیے بوائیس فل پائنٹ حاصل کرنے کا سنیرہ موقع آپ کے پاس آ چکا ہے سب سے پہلا سوال بوائیس کے لیے یرملون کا قائدہ کیا ہے سیکس فائیو فور تری ٹو وان ٹائم اپ تو بوائیس اپنا یہ پوائنٹ گوا چکے ہیں سوال نمبر دو ہے اخفائش شفوی اسے کہتے ہیں آپ کے پاس پھر چھے سیکنڈ سیکس فائیو فور تری ٹو وان تو دوسرا سوال بھی ان کی پکڑ سے باہر ہو چکا ہے سوال نمبر تین ہے تشدید کا کیا قائدہ ہے آپ کے پاس پھر سیکس سیکنڈ سیکس فائیو فور ٹری ٹو ون ہر ایک کو جام دیا تھا بات سمجھ گئے ہر ایک کو ایک ہی جگہ پڑھایا تھا اب اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو چلیے وائیس گل سے اس وقت تین پوائنٹ پیچھے ہو چکے سب سے پہلا سوال وائیس کے لیے نیت نماز جنازہ آپ کے پاس جی جی بیٹا نام بتائیے پڑیے بیٹا دوسرا سوال ہے بوائیس کے لیے پھر دعائے محصورہ یعنی کہ دروس شریف کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے چلے شباش سیکس آ جائیے نام بتائیں عاصف جی سنائیے دروس شریف کے بعد کونسی دعا پڑی جاتی ہے اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلما کسیرم علا ایک وزنوب اللہ انتا فاکب اللی ما کبی رتم من اندی کور ہم نے انکان تل کو خور بہی جی آج صحیح جواب ہے ماشاءاللہ سوال نمبر تین ہے بوائیس کے لیے ہی آزان کے باب کی دعا ماشاءاللہ ارے واہ نام بتائیں محمد حامی جی سنائیے آزان کی باب کی دعا اللہمہ ربہ عزید دعوت التامہ و صلاة القائمہ آت محمدن من الوسیلت والفزیلت والدرجت رفیہ و بآس و مقام محمودان اللہ زیبات و رزق ناشفات و یا مل قیامہ ان نقلات فلف المیاد جی آج صحیح جواب کلیپس کیجئے اس کے لیے بہت اچھے ماشاءاللہ تو چلیے اس نشست میں تو بوائیس نے تینوں پوائنٹ حاصل کر لیے چلیے گلز کے لیے پہلا سوال ہے نماز جنازہ کی جو تیسری تقبیر ہے نا وہ آپ نے سنانی ہے چلیے سیکس فائیو فور تری جی آجائیں جی بیٹا نام بتائیں آیت حمید آیت حمید جی پڑھنا شروع کریں بہت صحیح ماشاءاللہ صرف ایک چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ایک پائنٹ مل جائے گا سوال نمبر دو ہے پھر گرلز کے لیے دعائے قروت پہلے 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 منتحہ مشتاق کھڑی ہوئی تھی ماشاءاللہ جی بیٹا سہی جواب ہے ماشاءاللہ چلیے دعائے نماز مترجم میں آخری سوال گرلز کے لیے تشہد سنائیے ناظرہ بشیر کھڑی ہوئے پہلے ناظرہ بشیر پہلے کھڑی ہوئی ہے بیٹا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا میں دیکھ رہا ہوں جی بیٹا گرلز نے اس میں بھی فل پوائنٹس حاصل کر رہے ہیں اب ہماری نشیست ہے دعاؤں کی تو سب سے پہلی دعا گرلز کے لیے جو جواب دے چکے ہیں وہ بلکل نہیں آئیں گے آبِ زمزم کی دعا یعنی آبِ زمزم جب پیتے ہیں تو اس وقت کون دعا پڑھنی چاہیے منتحہ پہلے آئیے جی منتحہ بتائیے جی ہاں صحیح جواب شافیہوں شافیہوں نہیں ہے واسیہوں چلیے ہو جاتی ہے زبان سے آپ کو اس کا پوائنٹ مل جائے گا سوال نمبر دو ہے فصل کا پہلا میوہ کھائیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے جی سنائیے اللہ ہم بائک لنا فی مدینہ جناہ وافی سمائنا وافی مدینہ وافی سائنہ پرکھنا معابرہ جی ہاں صحیح جواب ہے ماشاءاللہ سوال نمبر تین ہے جب کسی کہیں افتار کریں تو اس وقت کون دعا پڑھنی چاہیے ہاں جی بیڑا جی ہاں صحیح جواب ہے ماشاءاللہ سوال نمبر چار ہے پھر گرلز کے لئے سورج کے نکلنے کے بعد کی دعا جب سورج نکل جاتا ہے اس کے بعد کون دعا پڑھنی جاتی ہے سیکس فائیو فور تھری ٹو ون تو چلیے فور پوائنٹ میں سے آپ نے اس بار صرف اور صرف تھری پوائنٹ حاصل کیے چلیے بوائز آپ کے لئے پہلا سوال ہے وضو کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے سیکس جب وضو انسان کر جاتا ہے نا اس کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے بہت آسان ہے چلیے سیکس فائیو فور تھری ٹو بہت آسان دعا تھی پر آپ نہیں کھڑے ہوئے کیا پڑھنا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہدو ان محمد عبو ورسول اللہم اجعلنی من الطوابین واجعلنی من المتطاہرین بس اتنا پڑھنا تھا پر افسوس حمد کہاں سے لاؤں شربت بنا کے کیسے پی لاؤں چلیے ان کو میں نے کہا تھا سورج نکلنے کے بعد کی دعا یعنی سورج نکلتا ہے اب بتائیے جب سورج غروب ہو جاتا ہے شام کے وقت کون دعا پڑھی جاتی ہے سیکس فائیو فور تھری تو ون ٹائم اپ چلیے سوال نمبر تین ہے جب میزبان کے گھر سے نکلیں تو کونس دعا پڑھنی چاہیے جب میزبان کے گھر جاتے نا اس کے بعد اس کے گھر سے نکلتے ہیں دعا کونسی دیتے ہیں سیکس فائیو فور تھری ٹو ون ٹائم اپ لاس دعا ہے جب کسی کے ہاں دعوت کھائیں تو کونسی دعا پڑھنی چاہیے سیکس آ دیں بچہ جی بیٹا نام کیا آپ کا قاسم فاروق قاسم جی سنائیے جب کسی کا دعوت کھائی تو اس کے بعد پڑھنی جی ہاں صحیح جواب ہے ماشاءاللہ اس کے لئے کلیپس کیجئے بیٹا چار پوائنٹس میں انہوں نے صرف اور صرف ایک ہی پوائنٹ حاصل کیا ہے تو چلیے لاسٹ نشست ہماری حدیثوں کی ہے گرلز کے لئے پہلا سوال ہے حدیث نمبر دو جلدی سے بیٹا سنائے آپ کا نام کیا ہے بلکی سنائے شاباش ماشاءاللہ اس کے لئے کلیپس کیجئے دوسرا سوال ہے ان کے لئے حدیث نمبر فور جی آ جائیں کیا نام آپ کا عیشہ کھرشید عیشہ جی پڑھئیے ذرا آنانس بن مالک رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ من راگبان سمیتی فلیس مین جی آنس صحیح جواب ہے ماشاءاللہ بہا اس کے لئے پہلا سوال حدیث میں حدیث نمبر تین بہت آسان کچھ مشکل نہیں ہے چلیں شباش حدیث نمبر تین میں تھوڑا سی ہنٹ دیتا ہوں لیس ایل اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے سکس فائیو فور تری ٹو ون ٹائم اپ چلیے لاس سوال ہے حدیث نمبر فائیو یہ بھی بہت ہی آسان ہے اب نہیں اٹھیں گے تو آپ کی مرضی ہے سکس فائیو فور تری ٹو ون ٹائم اپ تو چلیے آج کا یہ پروگرام جو قویز کے اوپر مشتمل تھا الحمدللہ اپنے اختصار پر پہنچا اب اس کے بعد وہ بچے ہیں جن کو انعام سے نہ وعدہ جائے گا پہلے تو میں وعدہ کر چکا ہوں کہ تمام گرلز کو انعام دیا جائے گا میں آج ان گرلز کو دینے کی کوشش کروں گا جنہوں نے آگے آ کر جواب دیا ہے جو باقی گرلز بچیں گی انشاءاللہ ان کو نیکس سنڈے کو انعام دیا جائے گا ٹھیک ہے بیٹا تھوڑا سا انتظار کیجئے گا وہ انعام دے دیا جائے گا اگلے مہینے کے پہلے پروگرام میں ٹھیک ہے بیٹا چلیے تو سب سے پہلے ہم پوائنٹس کی بات کرتے ہیں گرلز نے قرآن کی نشیست میں فل پوائنٹ حاصل کیے تھے فائیو اسی طرح نورانی کہتے ہیں کہ نشیست میں انہوں نے دہی پوائنٹ حاصل کیے تھے یعنی کہ سیون اینڈ ہاف پوائنٹ اسی طرح نمازِ مترجم میں انہوں نے فل پوائنٹ حاصل کیے تھے یعنی کہ ساڑھے دس پوائنٹ ہوگے ان کے اسی طرح دعاوں میں بھی انہوں نے تین پوائنٹ حاصل کیے تو کتنے ہوگے تھرٹین ساڑھے تھرٹین اینڈ ہاف اسی طرح انہوں نے حدیث میں یعنی کہ کول انہوں نے فیفٹین اینڈ ہاف پوائنٹ حاصل کیے ٹونٹی میں سے تو مجھے لگتا ہے آج کا مقابلہ تو پھر گلز کے حصے میں ہی آتا ہے کیونکہ پہلے ہی ان کے پاس تھرٹین پوائنٹ تھی ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ ایک مرتبہ گلز کے لئے زوردار کلیپس کیجئے بوائز نے بھی اچھی کوشش کیا قرآن میں نورانی قائدے میں جواب نہیں دے پائے نمازم انترجم میں کوشش اچھی تھی مگر ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمام طلبان نہیں آتے ہیں کچھ بوائز جو جواب دے رہے ہیں ان تمام کو مہتر سے سلوٹے بیٹا آپ کے والدین کو مہتر سے مبارک ہے آپ وقت کی پابندی بھی کرتے ہو آتے بھی ہو اٹھتے بھی ہو تو اچھی بات ہے یہ آئندہ بھی اسی کوشش کے ساتھ جڑے رہیے ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ہار جیت کا کوئی معنی نہیں ہوتا بیٹا ٹھیک ہے ہارنے سے کوئی انسان منزل سے دور نہیں ہوتا ہے ہار جیت لگی رہتی ہے یہ زندگی میں سوچی گا نہیں کہ ہمارا گروپ ہار گیا ہے کوئی بات نہیں پر جو بچے کھڑے ہوئے اور جواب دیئے وہ سمجھ لو جیت گئے صرف وہی بچے ہارے ہیں جنہوں نے اٹھنے کی ہمت نہیں کی ٹھیک ہے بیٹا آپ کا اٹھنا آپ کی جیت ہے اور آپ کا نہ اٹھنا آپ کی ہار ہے اٹھنے کی کوشش کیجئے چاہے آپ کا سوال غلط ہی کیوں نہ ہو کوشش آپ کی بلندیوں تک لے جائے گی میں نے اس میں ایک چیز رکھی تھی وہ یہ کہ ہر سٹوڈنٹ کو جواب دینا ہے اگر میں یہ رکھتا کہ ایک سٹوڈنٹ کو بہت ساری جواب دینے ہیں تو مجھے لگتا تھا بوائز بازی لینے میں کوشش کرتے ضرور مگر یہاں پر صرف یہی مسئلہ تھا کہ ہر ایک کے لیے یہ پروگرام رکھا تھا بوائز کم ہونے کی وجہ سے یہ اس پروگرام کی فائنل سے یعنی کہ ہر کا سامنا کرنا ان کو پڑا تو نیکسٹ میں امید رکھوں گا انشاءاللہ آپ اس میں بیسٹ کریں گے تو آپ تمام ونس مور ان طالبات کے لیے کلیپس کیجئے شباش زوردار گلز بھی آپ نے لیے اکمتہ خود کلیپس کریں شباش میری طرف سے یہ پروگرام جو ماہانہ پروگرام ہے جیتنے کے لیے بہت زیادہ مبارک بعد ہی پیش کر رہا ہوں آپ کو میں ٹھیک ہے بیٹا آئندہ اسی طرح آپ کامیابیاں حاصل کرتے رہیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی بلندیاں عطا فرمائے گا ٹھیک ہے بیٹا عزیز طلبہ و طالبات تو چلیے اب ہمارا انعام دینے کا وقت آ چکا ہے چونکہ آج کے پروگرام میں گلز نے ماشاءاللہ جیت حاصل کی ہے جی مگر اس سے پہلے ایک اہم کڑی اس درزگاہ کی وہ یہ کہ اسی درزگاہ کے بچے نے امپارہ مکمل کیا ہے ایان شاہ یہاں پر تشریف لے آئیں ادھر آجائیں زوردہ کلیپس کی جیسے کے لیے انہوں نے تیسوں پرہ الحمدللہ مکمل کیا ہے اور یہ تیسوں پرہ مکمل میرے پاس تیسوں پرہ مکمل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی یہ بات ذہن میں رکھے گا اس کے اس میں بہت ساری محنت لگت جاتی ہے تو یہ کوئی اگر سوچے گا کہ پتہ نہیں امپارہ مکمل کر کے بڑا پہاڑ توڑ دیا نہ امپارہ مکمل کیا سورہ متوفین سے خود پڑھنا شروع کر لیا ٹھیک ہے جی تو اب یہ پورا قرآن الحمدللہ خود پڑھ سکتا ہے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو چلیے سب سے پہلے انہوں نے آپ کے لئے مٹھائی لائی ہے وہ بھی اس انشاءاللہ پروگرام کے ساتھ ہی ہم تقسیم کریں گے ان کے والد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں آجے یہاں بھی در محترم محمد شفی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں ان کو میٹر سے مبارک رہے ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے ماشاءاللہ اپنے بچے کے لئے بہت ساری قربانیاں دیئے ہیں تو آج اللہ تعالی نے اس کا بہترین بدلہ اس بچے کے امپارہ مکمل کرنے پر دیا ہے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جل دیئے اپنا مکمل قرآن ناظرہ بھی کریں گے ٹھیک ہے بیٹا ونس مور کلیپس کیجئے ہم اس خوشی میں سب سے پہلے انہیں کے والد صاحب کے ہاتھوں ایک میڈل ان کی نظر کر رہے ہیں یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ باپ بیٹے کو میڈل ڈالیں بہت اچھی بڑا انہیں نے پروگرام میں حصہ بھی لیا اس کا میڈل بھی ہے یہ ان کا تو چلیے پروگرام میں شرکت کرنے والے جو طلبہ تھے میں ایک ایک کر کے بلاؤں گا سب سے پہلے گلز یہاں پر آئیں گی صاحبہ بشیر آپ کلائپس کرتے رہیں گے ماہرہ اعجاز آپ بھی اٹھائیں گے جی آجے بیٹا عدینہ اعجاز جلدی سے بیٹا جلدی سے آتے رہیں صالحہ بٹ نائلہ یعقوب عروبہ اسلم انشاء اسلم مہوش مزفر آیت حمید منتہہ مشتاق منتہہ آدل نازرہ بشیر آئیشہ خرشید آئینین شاہ اب اس کے بعد کچھ گلزیں ان کو بلائیں گے ابھی مگر پہلے بوائز کو عارف زہور جی انعیت شبیر جواد الاسلام امار الاسلام فرقات الاسلام قاسم فاروق محمد حامی عیان حمید عاصف فاروق فازلہ شفی عاصف محمد حمید احمد اللہ ہمارا پروگرام مکمل ہو چکا ہے بعض نصیبتیں آپ کے لیے آپ کی بینٹی کیلئی کرنے ہی جا رہا ہوں میٹر دیکھئے ہمارا مقصر یہ جو ہم اسے ریو گرافی کرنے ہیں یا پھر آپ کو پروگرام اس طرح سے تمہارے محض اور محض اتنا ہے کہ ہم اس چیز کو جب دیکھیں ہمارے عسلے بلند ہو جائیں یا پھر جو آپ کو دیکھیں ان بچوں کے حسنے بلند ہو جائیں پیرنٹس کی حسنے بلند ہو جائیں وہ اپنے بچوں کو اس طرح درزگاہوں سے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں تو بہتر دینے کی کوشش کریں قرآن کا عین سیرے کے اندر اتاانے کی کوشش کریں ہمارا درزگاہ میں آنے کا مقصد ہے اسلام کا وہ ہر عین جو ہمارے لئے زموڑی ہے اس کو حاصل کریں آج کا پروگرام یہی تک رہے گا اگلے پروگرام میں جو مہینے کا پہلا پروگرام ہوگا پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے مگر اس سے پہلے ایک ایک قلبہ ایک ایکسپیڈنٹ یہاں پر آلیں تو سب سے پہلے دوائیس کی طرف سے ایک ہی کارلیں چلی شبش آج یہ بہتر اللہ تمہارے کبھاتوالا انشکل کرنے کی قسمت آج کا آج کا کیارے بچوں الحمدللہ اللہ کی شکر سے اس غزبہ میں ہر دن کوئی نہ کوئی بچہ اپنا بہترین کا مم اپیش کر رہا ہے کوئی دنہ نہیں قیدہ مکمل کر رہا ہے کوئی عام پارا مکمل کر رہا ہے بہت سارے بچوں کی تہلالتی قرآن ناظرہ مکمل کرنے والے ابھی ان کا مکمل کرنی ہوا ہے البتہ عام پارا مکمل کر لیا ہے تو وہی طرح سے ان کو بہت دو مبارک اس طرح سے آگاز کرنے کے لئے اور ساتھ میں انہوں نے اپنے لئے مٹھائی کا کوہفہ بھی لائیا ہے اور حقیقت جانئے ان کے پیرنٹس کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے بہت ہی آرہ جگہ سے یعنی بہترین جگہ سے مٹھائی بھی ہوئی یوں سمجھ دیدی ہے جو مٹھائی آکے سمجھ رکھی ہے وان تھوزن ٹوپیز یہ تین چار دبری جو دیکھتے ہو کار نہیں قرآن سے بڑھتا کوئی تعلیم نہیں ہے اگر میرا بچہ اس میں آگے جا رہا ہے تو میں جان نہیں دے سکتا یہ اس کے باپ کے ارخواست تھے بات سمجھنے کے لئے یہ خوشی ہونی چاہیے انسان وان سمور کلیپس پلیس جلدی سے آئیں بچے سمجھنے کے لئے سمجھنے کے لئے پہلے بچہ کلیپس پلیس وابی مثلا جلدہ بچہ اور بت это بچہ بچہ Rice جلدہ جلدہ بچہ بچہ سمجھنے کر